ابھی کل ایگزٹ پول آئے ہیں میرے سے لکھوا لو سارے ایگزٹ پول فرجی ہیں بلکل فرجی ہیں ایک ایگزٹ پول والے نے راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیہتیس دے دی ہے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہیں تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گے آپ بھی آپ کو پچیس میں سے تیہتیس دے دی تو پورا کا پورا فرجی ہے پورا ایگزٹ پول فرجی ہے لیکن اصلی مدہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا جرورت تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھٹالا کر دیا ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ باچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک تھیوری یہ چل رہی ہے کہ افسر شاہی پہ دباب ڈالنے کے لیے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر او سب آر او سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکرنا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکرنا رہنا ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کلی بغاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجار ہی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو میں دلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج میں دوبارہ آج آپ کا بیٹا دوبارہ جیل جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بھشٹا چار کیا ہے اس لیے کہ میں نے تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضررت کی ہے اس پرچار کے دوران ایک سب سے بڑیا بات یہ ہوئی کہ سارے دیش کے سامنے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی نے یہ قبول کیا کہ ان کے پاس میرے خلاف رتی بھر بھی ثبوت نہیں ہے ہم کہتے تھے نا جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں سو کروڑ رشوت لی سو کروڑ رشوت لی وہ سو کروڑ کہاں گیا پانسو سے زیادہ جگہ تم نے ریڈ مار لی کہیں چوننی ملی ہو اٹھننی ملی ہو ایک روپیا ملا ہو کہیں ہم نے خرچ کیا ہو کہیں کیش پڑھا ہو کہیں لوکر میں ملا ہو کہیں سویس بینک میں ملا ہو کہیں چوننی نہیں ملی تو پیسہ کہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل کے انٹریو میں اس ٹی وی والے نے موڈی جی سے پوچھا کہ پردھان منتری جی یہ کیجری وال چاروں طرف کہتا گھوم رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے پھر آپ نے اس کو گرفتار کیسے کر رکھا ہے پتہ ہے پردھان منتری جی نے کیا کہاں پردھان منتری جی کہتے ہیں میں مانتا ہوں کی کیجری وال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے میں مانتا ہوں کی کیجری وال کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ کیجری وال انوبھوی چور ہے چلو مان لیا میں انوبھوی چور ہوں تمہارے پاس ثبوت تو نہیں ہے تمہارے پاس ریکاوری تو نہیں ہے تو یوں ہی ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ سبوت کے ڈال دیا میرکو جیل میں بینہ ریکاوری کے ڈال دیا جیل میں دیش کے اتحاس میں پچھتر سال میں سب سے جیادہ بہومت سے آئی ہوئی سرکار ہے ایک بار ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دوسری بار ستر میں سے باسٹ سیٹ پچھپن پرسنٹ سے جیادہ ووٹ شیئر اتنے بھاری بہومت والی سرکار کے مکھ منتری کو آپ نے بینہ سبوت کے جیل میں ڈال دیا یہی تو تانہ شاہی ہے کہ جس کا من کرے گا میں اسی کو جیل میں ڈال دوں گا جس کا من کرے گا اسی کو جیل میں ڈال دوں گا اور پورے دیش کو میسیج دے دیا کہ اگر میں نے کیجری وال کو فرجی کیس میں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں میں اور اس قسم کی تانہ شاہی اپنے دیش کو برداشت نہیں ہے بغت سنگھ نے کہا تھا نا کہ جب ستہ تانہ شاہی ہو جائے تو جیل جمعیداری بن جاتی ہے سب کی جمعیداری ہے جیل میں جانا اس کے خلاف آواز ہوتا نا بغت سنگھ کے چیلے ہیں بغت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بغت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس وار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کب واپس آؤں گا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو مرجی کریں اگر بغت سنگھ فانسی پہ چڑھ گئے میں بھی فانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک کترہ اس دیش کے لیے ہے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے ہے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے یا پھر جیل پھر جیل چڑھ گئے لیکن اس کی جاہوں